اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیت کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت کو ہوں گا آج میں بنانے والی ہوں بہت ہی مزیدار سا گرین مسالہ پنیر یہ دیکھیں اس کے لئے میں نے دو سو گرام پنیر لے لیا اس کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے آپ جیسے بھی شیپ میں کاٹنا چاہیں کاٹ لیں پنیر کو میں نے دو بڑے سائز کے پیاز دیا تھے ان کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اور یہ آنٹ سے نو میں نے ہری میرچے لیا ہے ایک ادھرکت اکڑا لیا ہے اور ساتھ اٹھ لسن بھی کلیا لیا ہے یہ ایک موٹی ہر دنیا لیا ہے سب سے پہلے ہم پنیر کو مرینیٹ کر دیتے ہیں اس میں میں تھوڑا سا زمک ڈالوں گے آدھا چمچ اور آدھا چھوٹا چمچ میں اس میں ہلڈے ڈال دوں اس کو مکس کر کے اس کو ہم دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے یہ میں نے آدھا چپ تیل لے کر تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے ہم اس میں یہ ڈال دوں گے پیاز، ہری میرچ، ادھرک اور لسن ڈال دوں گے ساری چیزوں کو ہمیں ہلکا سا پھرائی کرنا ہے اس میں گولڈن کلانے کرنا پیاز کا پس ہلکی ساپت ہو جائے پیاز پھر ہم اس کو نکار لیں گے ساری چیزوں کو میں نے دو منٹ کے لئے پھرائی کر گیا ہمیں پیاز بھی ساپت ہو گئی ہے پہنیر کو پھرائی کر لیں گے ساری چیزوں کو میں نے پیاز بھی نکار لیا ہم اس کو تھوڑا تھندہ کرکا پھر مکسر کے جار میں ڈال کر اس کو برائنڈ کر لیں گے دیکھیں پانیر کو رکھے ہوئے گے دس منٹ ہو چکے ہیں ہم پانیر کو فرائے کر لیں گے جس تیل میں ہم نے پیاز کو فری کراتا ہے یہ وہی تیل ہے ہم ہم پانیر فرائے کر لیں گے پھرانے پھولیں پھولو رکھے پھولیں 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 گھرنگ دو بڑے چمچ دہی لیے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی میں اس سر کے جار میں اس کو بھی ہم مسالوں کے ساتھ ہی گرائنڈ کر لیے مسالوں کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم تیل میں آدھا چھوٹا جمت زیرہ ڈالیں گے یہ وہی تیل ہے جس میں میں نے پانیر فرائی کیا تھا ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے جو ہم نے گرائنڈ کریں مسالے میں نے مسالے ڈال دیئے ہیں ہم اس کو بھون دیں گے دیکھیں میں میں آدھا چھوٹا چمچ ہلدی ڈال رہی ہم اور یہ ایک چھوٹا چمچ میں سابودھنیاں اس کو میں نے کوٹ لیا تھا یہ ڈال رہی ہم ہم ٹیسٹ کے قرنگ ڈالیں گے میں آدھا چمچ نمک ڈال رہی ہم اور یہ دیکھیں میں آدھا چمچ میں فسی ہوئی کاری مشہر اب سارے مسالے کو ہم اچھے سے بھول لیں گے 2 سے 3 منٹ میں ہمیں مسالے بھولیں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے دو منٹ لگے اس کو بھون دے میں اب ہم اس میں پانیر ڈال دیں گے دیکھیں میں نے اس میں پانیر بھی ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اس میں میں ایک چھوٹا چمچ کسوری میٹھے ڈال رہی ہوں اسے اس میں بہت اچھی خوشب آ رہی ہوں اور یہ دیکھیں آدھا چھوٹا چمچ میں اس میں پسا ہوا گرہ مسالے اس کو ہلکے ہاتھ میں میکس کر لیں گے سارے مسالوں کو پانیر کے ساتھ دو منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے دیکھیں دو منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلم پر پکنے کے لیے پھر دو منٹ کے بعد آپ گیس کا پھلیں بنا چکے یہ دیکھیں پانیر پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہم گیس کا پھلیں بان کر دیں گے اب ہمارا پانیر بن کر بلکل تیار ہیں یہ دیکھیں ہمارا گرین مسالہ پانیر بن کر بلکل تیار ہے ہم اس کو سرپ کر دیتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں چلیے ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ مولا یا صلی و سلیم دائیمًا